اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے فلسطینی عظیم رہنما یاسر عرافات کے بارے میں ساتھیوں جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ یاسر عرافات فلسطینی جد و جہد کی عظیم رہنما گزرے ہیں اور دوہجار چار نومبر گیارہ نومبر دوہجار چار جو بھی گزری ہے دو دن پہلے ان کا یوں میرے سال تھا تو میں نے سمجھا کہ آج بہتر موقع ہے یاسر عرافات کے بارے میں بات کرنے اور فلسطینی جد و جہد کے بارے میں بات کرنے کے لئے ناظرین جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین بہت ہی بابرکت اور متبرک سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کو بابرکت والی زمین قرار دیا ہے تو شروع سے یہ زمین انبیاء اکرام کی زمین رہی ہے اور بڑے عظیم انبیاء وہاں تشریف لاتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی وہی ہوا اور وہی پہ آپ کی بیدادت ہوئی ہے روششلم جس کو بیت المقدس کہتے ہیں پرانا نام ایلیا تھا اس کا ناظرین بیت المقدس جس کو فلسطین کہتے ہیں ملک اور بیت المقدس اس کی سلطنت یعنی جس کو جیرسلم کہتے ہیں وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا پھر وہاں پر عیسائیوں نے جب قبضہ کیا تو یہودیوں کو وہاں سے بری طریقے سے مارا پیٹا ان کے ساتھ جس کو بولتے ہیں کہ جنوسائیڈ کیا اور وہاں سے ان کو پکھیر دیا اور وہ پوری دنیا میں فیل گئے وہی سے یہودیوں کا ڈائس ورا شروع ہوتا ہے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو یہودی اور یسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کو ہینڈ اور کرنے کے وقت ایک مہاہدہ طے کیا مسلمانوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ میں فلسطین اور بیت المقدس آپ کے ہینڈ اور تو کر رہا ہوں لیکن ایک مہاہدہ کیجئے کہ اس سرزمین پر آپ کبھی بھی یہودیوں کو آنے نہیں دیں گے نہ بسنے کی ازازت ہوگی نہ ان کو یہاں آ کر زیارت کرنے کی ازازت ہوگی ناظرین یہ شرط عیسائیوں کی طرف سے رکھی گئی تھی لیکن ہمارے اور آپ سب کے خلیفہ دوئیم نے اس شرط میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور عیسائیوں سے کہا کہ چونکہ ان کی ان کے بھی مقدس مقامات یہاں پر ہیں تو ان کو آنے کی ازازت دی جاتی ہے آئیں اور زیارت کریں اور واپس چلے جائیں بسنے کی ازازت نہیں دی جاتی ہے اور یہ مہاہدہ دوستو انیس سو سترہ تک چلتا رہا انیس سو سترہ جب پہلی جنگی عظیم میں فلسطینی جو یہ علاقہ اس و خلافت عثمانیہ کے ماتحد تھا خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تو یہ علاقہ برٹش کے اندر میں آ گیا جس طرح ہندوستان پولونی تھا برٹین کا ایسے ہی وہ بھی برٹین کے اندر میں آ اس کے زیر انتظام آ گیا پھر یہودی لوبی برٹین کے جو اس وقت کے فورنگ منسٹر تھے بالفور ایک بالفور ڈیکلیریشن ہوتا ہے انیس سو سترہ نومبر میں جس ڈیکلیریشن کے تحت فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کو آنے کی زمین خریدنے کی بسنے کی ازادت دی دی جاتی ہے پھر اس کے بعد ساتھیوں آپ سب لوگوں کو پتا ہے مائی انیس سو انتالیس چودہ مائی انیس سو انتالیس میں یونیٹیڈ نیشن نے فلسطینی سرزمین پر ایک ناجائز اسرائیل ملک زبردستی عربوں پر تخور دیا جاتا ہے اور پھر وہ طویل جد و جہد جو آج تک جاری ہے یہ ایک بنیاد بنتی ہے تصادم کی اور اسی جد و جہد میں جو ہے یاسرارفات ایک اہم لہنما کے طور پر اُبھر کر آتے ہیں یاسرارفات ساتھیوں فلسطینی ایک انجینئر تھے پیشے سے انہوں نے کاہروں میں ان کی ولادت ہوتی ہے 24 اگست 1939 کو ان کی ولادت ہوتی ہے اور وہیں پہ ان کو تعلیم یہ حاصل کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب 1948 میں عرب اسرائیل وار ہوتا ہے تو اس وار میں یہ فلسطین آ جاتے ہیں اور یہی سے اپنی مضاہمت کی تحریک ریجسٹنس کی تحریک شروع کرتے ہیں کافی عرصہ انہوں نے ساتھی ہو دوسرے ممالک میں ٹیونیشیا میں قریب قریب دس سال تیراسی سے تران نبے یہ دس سال ٹیونیشیا کے اندر رہے ہیں اور وہاں سے رہ کے اپنی مضاہمت کی تحریک کو پروان چڑھایا یہ پیلو پی ایل او جو پیلسٹینین لیبریشن آرگنائزیشن ہے اس کی انہوں نے بنیاد رکھی اور 1967 سے لکے 2004 تک یہ اس کے چیئرمنٹ تھے اس کے ساتھ ساتھ پی ایل اے جو پی ایل اے پیلسٹینین نیشنل آتھارٹی بنی اس کے یہ پریسیڈنٹ بھی تھے اور الفتح پارٹی جو پولٹیکل پارٹی ہے ابھی پیلسٹین کرتی ہے فلسطین کے اندر اس کے یہ صدر تھے انیس سو دوزار چار تک انہوں نے شادی نہیں کی ساتھی یہ کہتے تھے کہ فلسطین ہی ہماری جو ہے وائف ہے وہی ہماری جو ہے اسی سے ہماری شادی ہی ہے لیکن بالاخر ایک انیس سو نبے میں ایک فلسطین کی کریشن لیڈی تھی جن کا نام سوحہ تھا ان کے ساتھ انہوں نے انیس سو نبے میں شادی کی حالانکہ یہ خود اہل سنی اسلام کے ماننے والے تھے پھر ساتھیوں انہوں نے جدو جہد اپنی شروع کیا اور ان کے بارے میں کہہ جاتا ہے ایک بہت اچھے ڈپلومیٹ تھے وارتاکار تھے اور جب ہی نیگوشیسن کرتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس نیگوشیسن میں جتنا زیادہ ہو سامنے والے سے اتنا زیادہ لے لیا جائے تا نومبر تیرہ نومبر انیس سو چوہتر کا ناظرین جو یونائٹڈ نیشن ہیڈکوارٹر نیورک میں ان کا جو عظیم خطاب تھا وہ بہت تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم مانا جاتا ہے وہاں پر یہ خطاب پلے جاتے ہیں اور ایک جملہ ایک جملے سے اپنے تقریر کا اختیام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں یہاں زیتون کی شاخ اور سینے کی وردی لے کر آیا ہوں خدا رہا میرے ہاتھ سے زیتون کی شاخ نرگرنے دیجئے گا بہت واہ واہی ملتی ہے پورے دنیا میں اور اس کے چند دنوں کے بعد ہی یونائٹڈ نیشن نے ایک ریجلوشن پاس کیا 323-7 اور پلیسٹائن کو یعنی پی ایل اے کو پی ای اے کو اوبزرور اسٹیٹ کی حیصے سے تسلیم کر لیا گیا جو غیر معمولی چیز تھی پھر ساتھیوں یہ ہمیشہ اپنا لباس جو ہے وہ ایک نورمل انسان کی طرح پہنتے تھے کبھی کوٹ پینٹ سوٹ ٹائی نہیں پہنا انہوں نے اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ اس لباس سے جو ہے وہ عیش و عشرت کی بو آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ غریبوں ایک کرپشن کا پیسہ کرپ لوگ کی نشانی ہے تو وہ ہمیشہ ایک سادھے لباس میں لیتے تھے ہندوستان سے ساتھی ان کا بہت ہی ایک گہرا تعلق اور رشتہ تھا اندرا گاندھی جو ہندوستان کی پرائم منسٹر گزری ہیں ان کو وہ اپنی بڑی بہن مانتے تھے اور ان سے بہت ہی لگاؤ رکھتے تھے بہت ہی ان سے ان کو انسیت تھی اور ساتھی میں ان کے بعد جو پرائم منسٹر گزری راجیو گاندھی ان کے ساتھ بھی بہت اچھی روزتی تھی یہاں تک کہہ جاتا ہے کہ راجیو گاندھی کو انہوں نے آفر کیا تھا کہ ہندوستان میں ہم آپ کے الیکشن کمپین بھی کر سکتے ہیں اور ساتھیوں ہندوستان بھی وہ پہلا غیر عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کو جس نے فلسطین کو ایز ایسٹیٹ تسلیم کیا تو یہ ایک فلسطین اور ہندوستان کا بہت عظیم اور بہتی گہرا رشتہ رہا ہے نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب ہندوستان میں نرسم بھاراؤ کی حکومت آتی ہے پھر اسرائیل کے ساتھ ایک نئے طریقے کے رشتے ہموار ہوتے ہیں اسرائیل کی ایم بیسی قائم ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو اسرائیل اور ہندوستان ایک اہم اسٹریٹیجک پارٹنر کی حصیت اختیار کر چکے ہیں تو ساتھیوں میں نے سوچا آج آپ سے اس بارے میں بات کیا جائے چونکہ ابھی دو دن پہلے ہی گیارہ نومبر گزری ہے اور ان کی یومی وفات تھی تو بہتر ہے کہ ہم اپنے ہسٹری کو بھی یاد رکھیں اور ان رہنما کو بھی یاد رکھیں جنہوں نے فلسطین کی جدو جہد میں اپنا ایک اہم کردار عدا کیا شکریہ بات بات